وائس آف لڈاک دیکھ رہے تمام ناظرین کو سلام و آدھاب ناظرین آج شعبہ اردو گورنمنٹ ڈگری کالیج کے جانب سے ایک محفل مشاعرہ کا احتمام کیا گیا جس میں کارگل کے شعورہ اور سٹوڈنٹس نے اس محفل مشاعرہ میں حصہ لیا اس حوالے سے گورنمنٹ ڈگری کالیج سے ایک ریپورٹ پہنچائیں گے دیکھیں ہمارے اس خصوصی ریپورٹ کو کیسوے شب کی تاریخیوں میں جگموں کی پربیز جگمگہتوں میں موسمِ بہار کی خسرن لحلہاتی ہوئی شادابیوں کے ساتھ میں آپ محفل حضرات کا اس محفلِ مشاعرے میں دل کی امی کے خرائیوں اور پرکلوس لوگوں کے ساتھ مقدم کرتا ہوں آج گورنمنٹ ڈگری کالیج کھرگل کے ذریعے تمام ہونے والا مشاعرہ اپنی تمام زیوائشوں اور آرائشوں کے ساتھ منقب ہونے جا رہا ہے آج آپ اس بہترین مشاعرے میں خطہِ لداک کے مشہور و معروف شورا و غدبا اور ان کے بہترین کلاموں کو اپنی ہی خوبصورت اور دلکش آوازوں کے ساتھ سماد فرمائیں گے سمار دارا موسیقی 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 تذکرہ ہوتا ہے کیا اپنے ہم رازوں میں میرا تذکرہ ہوتا کیا اس جبانے پر ہمارے تذکرہ ہوتا کیا اور جوٹے ہی جوٹے اکثر بکھر جاتا ہوں ہمیں جوٹے ہی جوٹے اکثر بکھر جاتا ہوں میں تجھ کو بھی درپیش ایسا مسئلہ ہوتا ہے کیا اور گر کے اٹھنے والے ہی تجھ کو بھتا پائیں گے بس جوٹے پرواز کیا ہے خوصلہ ہوتا ہے کیا آرزو میرے تیرے پانے کی تیستر ہونے دو بھوصلہ میرے جگر میں حد سے اوپر اہلے کوہ پور منزل قلیم کا قاب قوسن تک حبیر کوہ پور منزل قلیم کا قاب قوسن تک حبیر دامن چوٹی کے ان کے میرا بھی در ہونے دو دامن چوٹی کے ان کے میرا بھی در ہونے دو بھو میرا دست گریبان تس سے اوروں سے نہیں زندگی میرا تیرے رحم و کرم پر ہونے دو جس جگہ سے مشکل آیا تھا پسانے کو جہان میرا منزل پھر وہی جاہے مقام پر ہونے دو میرا منزل پھر وہی جاہے مقام پر ہونے دو ایک لمبی سے ذرا سانس تو لینے دے مجھے ایک لمبی سے ذرا سانس تو لینے دے مجھے جن کی ایک بات کبھی چین سے کرنے دے مجھے اور میرے ہوتے ہوئے تو شوق سے آنسو نہ بہا میرے ہوتے ہوئے میرے ہوتے ہوئے تو شوق سے آنسو نہ بہا ابھی زندہ ہو ذرا چین سے مرنے دے مجھے چین سے مرنے دے مجھے اس مشاعرے کو منقد کرنے کے لئے میں پروفیسر جالب صاحب کا اور پروفیسر نقی صاحب کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ یہاں پر اردو میں بھی کلام سنا ہے یہاں پر بلتی میں بھی شینہ میں بھی اور پرگی میں بھی بہت سارے شورا آئے ہیں تو انشاءاللہ ہم تو یہ امید کرتے ہیں کہ اس طرح جو عدب کی محفلہ ہیں وہ جاری رہیں اور عدب کا یہ جو عدب کی نشونمہ جو ہے وہ کرگل میں خاص طور سے کرگل میں بلکہ پورے لداخ میں میں کہوں گا یہ سلسلہ جاری رہے اور ہماری کوشش بھی یہی کہ جہاں پر اردو جہاں پر اردو کی کوئی محفل ہو خاص طور سے میں وہاں پر میں بزاتے خود وہاں پر شامل ہوتا ہوں اس لئے کی میرا تعلق ہی اردو سے ہیں اور اردو زبان و عدب میں لداخ میں اردو زبان و عدب پر میں تحقیق بھی کر رہا ہوں اور میں دیکھتا ہوں کہ بہت سارا ایسے ریٹرز ہیں جن کا نام ابھی تک منظریاں پر نہیں آیا ہے تو اس طرح کی محفلے مشاعرے جو ہے وہ منقت ہوتے رہنا چاہیے ہر موقع پر ہر سکولوں میں جس طرح اس کالش میں ہوا یہاں پر ڈگری کالش کرگل میں ہم توقع رہتے ہیں کہ دوسرے کالجوں پر بھی اور خاص طور سے میں تو یونورسٹی والے ایڈمنیسٹریشن سے گزارش کرتا ہوں کہ کرگل یونورسٹی کیمپس میں بھی اس طرح کی کوئی محفل ہے اس طرح کا کوئی مشاعرہ منقت کریں اور ہم جہاں بھی مطلب ہم لوگوں کو بلائیں ہم لوگ تیار ہیں ہم آنے کے لئے اور ہم میں جالب صاحب کو خاص طور سے ایک بار پھر سے ان کا بہت بہت شکریہ آدھا کرتا ہوں اور آگے بھی انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا میں دیکھتا ہوں کہ یہاں پر ہمارے گرگل میں بہت سارے شورا ہیں اور میری تحقیق یہ بتاتی ہے کہ انیس سو سنتالیس سے پہلے نائنٹین فورٹی سون سے آزادی سے پہلے لداخ میں اردو شاعری ہو رہی تھی لداخ میں اردو شاعری کے کاروان کاچو سکندر خان ہے اور عبدالغنی شیخ کی مطابق جو یہاں کے محاقے ہیں جب وہ انیس سنتالیس سے پہلے جب ان کو بطور ٹیچر مدرس لے کے اسکول پر بڑھا رہے تھے اسکول میں تو وہاں پر وہ اردو میں مشاعرہ کر رہے تھے اردو میں شاعری کر رہے تھے وہ تو یہ ہمارے لئے بہت ہی بہت ہی بہت ہی کیا کہتا ہے بہت ہی امپورٹنٹ کی بات ہے بہت ہی اہمیات کا حامل ہے اس کے بعد عبدالحمید تنویر کا زمانہ آتا ہے اور نائنٹین سکسٹیس میں وہ شاعری کر رہے تھے اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہر یعنی تاریخ کے ہر طور میں کرگین میں ہر طرح سے مجتہاری منحقت ہوتے آ رہے ہیں ہر موقع پر انشاءاللہ یہ سلسلہ آگے بھی جائرے رہے گا میں یہی دعوتہ رہتا ہوں بہت شکریہ یہ کسی نیک شیئر کہا تھا کہ ان کا جو کام ہے وہ اہل سیاست جانے میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے اردو کے بعد دیکھے کہ تاجب یہ ہے ہندوستان کے پارلیمنٹ میں پارلیمنٹ میں نائنٹی فائف پرسن جو ہے وہ اردو میں شاعری سنائے جاتا ہے وہاں پر اردو میں شاعری پرتے ہیں اور اگر ہم دیکھیں گے پورا فلم انڈرسٹری پورے اردو میں ہے خیر اب آتے ہیں ہم لداخ میں لداخ میں اردو شاعری پر کیونکہ اردو شاعری پر نہیں ہے اردو زبان و عدب پر میری تحقیق ہے اور اس تحقیق کی مطابق میں نے یہ دیکھا کہ ایٹین فیفٹی ٹو میں یہاں پر آتے ہیں الیکزنڈر کننگم اور الیکزنڈر کننگم اپنی کتاب لداخ فیزیکل سٹیسٹیکل جو ان کی کتاب بہت ہی موٹی کتاب ہے تب تو لداخ میں لاحول اور سپیتی وغیرہ بھی ہوا کرتے تھے تو اس وقت وہ کہتے ہیں کہ لداخ سگل رفت لکھا انہوں نے یعنی لداخ سگل رفت لکھا انہوں نے منشی نے اردو میں لکھا تھا الیکزنڈر کننگم اپنی کتاب کو لداخ پر لداخ کی تاریخ پر کتاب لکھنے کے لئے جو ہے وہ اردو والے مساویدے سے وہ اشتفادہ کرتے ہیں اس سے بھی آگے جاتے ہیں آج سے پرابر دو سو سال پہلے ایٹین ٹوانٹی ون ٹوانٹی ٹو میں مورکرافٹ ایک انگریز وہ مسافر تھے وہ یہاں پر سفر کے لئے آتے ہیں وہ جب آتے ہیں تو انہوں نے اپنا سفرنامہ لکھا ہے اچھا وہ لاہول سویتی سے ہوتے ہوئے زندکار سے ہوتے ہوئے یہاں لہ گئے لہ سے آ کر وہ کرگل سے ہوتے ہوئے تب تو دراس دراس کا راستہ یہاں سنگو سے ہوا کرتا تھا سنگو سے امبلہ پار کر کے وہ دراس چلے گئے اور پھر وہاں سے وہ افغانستان کے لئے نکل گئے تھے وہ یہ بتاتے ہیں کہ کرگل کے ہر گاؤں میں ایک یا دو اردو یا فارسی بولنے والے تھے آج سے دو سو سال پہلے آج تو دو ہزار بائیس ہو گیا نا برابر دو سو سال پہلے مورکراف یہ لکھتا ہے کہ لڈاک میں اردو بولنے والے ہر گاؤں میں ایک یا دو لوگ تھے یہ تو ہمارے پاس لیکن جو آج کل جو سیاست ہو رہی ہے اس سیاست خیر یہ تو اہل سیاست کا ان کا ایک اپنا ہے ان کی سیاست کا یہ تقاضہ ہے کہ وہ یہ لوگ اس طرح کی بات ہیں اور اس طرح کی بیانت لوگ دیتے رہیں گے لیکن ہم لوگوں کا میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے اور مجھے پوری امید ہے کہ ہمارے لوگ خاص طور سے لڈاک کے لوگ ان چیزوں کو سیریسلی نہیں لیں گے کیونکہ لڈاک کے لوگ جو ہے وہ بہت ہی کیا حقیقت پسند ہے وہ یہ دیکھتے ہیں کہ کون ہمارے لئے کیا کچھ کرتا ہے کون حقیقی بات کرتا ہے کون حقیقی بات نہیں کرتا ہے کون اپنی سیاست کو چمکانے کے لئے میں اس ایک بیان دیتے ہیں یہ ہم لوگ اب اچھی درہ جانتے ہیں ہمارا لیٹریسٹی ریوٹ جو ہے وہ ایٹی پرسن سے آئے ہے تو لیٹریسٹی کا تو تقاضی یہ ہے کہ آپ ان چیزوں کو پرکھ لیں بہت شکریہ تو بہت شکریہ سب سے پہلے آپ کا کہ آپ یہاں پہ تشریف لائے آپ کے چینل کا پورے چینل کا آپ کے پوری ٹیم کا میں نہایت سپاس گزار ہوں کہ آپ یہاں پہ آکے اس مشاعرے کو کوریج جابنے تو جہاں تک مقصد کی بات ہے دیکھئے مقصد صرف ہمارا اتنا ہے کہ ہمارے معاشرے میں ہمارے کولیج کے طلبہ و طالبات میں عدبی زوگ پیدا ہو جیسے میں ابھی کہہ رہا تھا کہ ان میں بھی ہو سکتا ہے کوئی پرمین شاکر چھپی بھی ہو کوئی زہرہ نگاہ ہو کوئی قورتلین اہدر یا نصر نگار جو ہمارے اسمت چھکتائی جیسے نام یعنی کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے سٹیوڈنس میں کولیج کے سٹیوڈنس میں عدبی زوگ پیدا ہو لیٹری ٹیسٹ پیدا ہو تاکہ ہمارے معاشرے میں ہمارے سماج میں بھی عدب سے زوگ شوق رکھنے والے لوگ پیدا ہو عدیب پیدا ہو شورہ پیدا ہو عدیب اور شورہ نہیں تو کم سے کم عدبی زوگ رکھنے والے عدب کو سمجھنے والے لوگ پیدا ہو اور آپ کے جو دوسرا حصہ سوال کا اردو کے حوالے سے دیکھئے اردو جو ہے اردو کو صرف رینیو ڈیپارمن یا محکمہ مال سے تحصیل دار اور نائب تحصیل دار اور پٹواری کے لیے پہلے یہ ضروری ہوا کرتا تھا اب یہ اس کو صرف اردو جاننا ضروری نہیں ہے یہ ایک سماج میں ایک غلط فیرمی ہے اس کا اثر ہمارے ہم پر کالیج انمیشن پر بھی ہوا ہے اس طرح صرف چار بچے ہیں اردو لیٹریچر میں جو ہمارے لئے بہت افسوس کا مقام ہے لیکن دیکھئے اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ اردو کو عام لوگوں میں جو ہمارے عام لوگ ہیں ان میں یہ غلط فیرمی ہوئے کہ اردو کا مستقبل نہیں ہے ایسی بات نہیں ہے اردو کا مستقبل ہمیشہ روشن تھی روشن تھا اور اب بھی روشن ہی ہے جب تک بولی وڈ کی فلمیں زندہ ہیں تب تک اردو زندہ ہیں بولی وڈ کی فلمیں آپ دیکھتے ہیں ہم لوگ دیکھتے ہیں وہاں پہ ہوتا تو ہندی فیچر فلم ہوتا ہے لیکن وہاں پہ زبان ہندوستانی یا زبان اردو استعمال ہوتا ہے تو انشاءاللہ ہم بھی امید کرتے ہیں کہ ہمارے ہاں تو جمہور کشمیر میں اور کرگل میں تو ہماری دوسری بڑی زبان جو ہے وہ اردو ہے موسیقی